محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو جانکاری دوں گا کہ ہم اور آپ جو گھر کے اندر سبزیاں بنا بنا کے کھاتے ہیں سمجھے جن کی ترکاری وغیرہ بناتے ہیں جیسے آلو مولی اور پالک بیگن یہ سب سبزیاں ہوتی ہیں جتنی بھی سبزیاں ہیں یہ گھروں میں بنتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سی سبزیاں ہیں جنہیں گھر میں بناتے ہیں ہم اور آپ کھاتے ہیں اور جن سبزیوں کو ہم روزانہ دوسرے تیسی دنے کھاتے رہے ہیں جس سے کہ مردانہ طاقت بڑھ جائے جن سبزیوں کے کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے ٹائمنگ بڑھتی ہے وہ کون کون سی سبزیاں ہیں تو آئیے آج میں یہی آپ کو جانکاری دینے کے لیے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ اس ویڈیو سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا اور آپ پھر سمجھ بھی جائیں گے کہ ہمیں گھر کے اندر کون سی سبزی زیادہ بنوانا چاہیے جس سے کہ مرد اگر کھائے گا تو اس کی مردانگی بڑھے گی اس کی ٹائمنگ بڑھے گی اور اس کی منی بگاڑی ہوگی تو آئیے وہ سبزی آپ کے سامنے نام رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور ان سبزیوں کے نام میں بتاؤں گا پھر آپ زیادہ سے زیادہ یہی سبزییں اپنے گھر میں بنوا کر کے ترکاری بنوا کر کے آپ کھائیے گا آپ کی سبزی بھی رہے گی گھر کے اندر ترکاری بھی رہے گی اور آپ کی مردانہ طاقت بھی بڑھتی چلی جائے گی تو یہ سبزیاں جن کے نام میں آپ کے سامنے لینے کے لیے جا رہا ہوں ان سے مردانہ طاقت دیرے دیرے کر کے ایسا بڑھتی ہے کہ آدمی کی پھر باور ختم نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا عربی سمجھے جسے دوسری بحثہ میں گھوئییں بھی کہا جاتا ہے اس کے کھانے سے لگتار ہفتے میں تین چار دن آپ کھا لیں گے تو اس سے آپ کی ٹائمن بڑھے گی مردانہ طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا نمبر ایک نمبر دو آلو آلو خانے سے بھی جو ہے یہ مردانہ طاقت آتی ہے نمبر تین لہسن آجائے تو اس سے بھی مردانہ طاقت بڑھتی ہے نمبر چار پیاز پیاز کے استعمال سے بھی مردانہ طاقت بڑھتی ہے ٹائمن میں اضافہ ہوتا ہے اور نمبر پانچ بھنڈی بھنڈی کو آپ اپنے گھر بنا کر کے کھائیے گا پھر دیکھئے گا کہ آپ کے یوں سمجھئے گا کہ منی کے اندر بہت زیادہ لواب بہت زیادہ یوں سمجھئے گا کہ چپکاپن آ جائے گا اور شلجم سمجھے یہ شلجم جو ہے اس کو آپ استعمال کریں گے گھر کے اندر آپ شلجم کی سبزی بنا کر کے کھائیں گے ترکاری بنا کر کھائیں گے تو اس سے بھی آپ کے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا قدو جسے کہ لوکی قدو ان سب کو بھی گھر کے اندر ترکاری بنا کر کے کھاتے ہیں تو اس سے بھی مردانہ طاقت بڑھتی ہے گاجر اور شکرقند یہ سبزیاں وہ ہیں کہ جن کو استعمال کرنے سے آپ جو ٹائمی کو لے کر کے پریشان ہیں اور منی پتری کو لے کر کے پریشان ہیں مردانہ کمزوری کو لے کر کے پریشان ہیں ان کو اپنے گھر میں آپ کھانا شروع کر دیں اور ہفتے میں دو تین بار بنوائیں اور یہ سبزیاں کھائیں پھر دیکھئے گا انشاءاللہ تبارہ کا فطالہ کتنی آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور خود کو بھی بہت اچھا فیل ہوگا اور آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ ہاں یہ جو سبزیاں میں کھا رہا ہوں اس سے میرے اندر بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہے ادھر ادھر کیا آپ دعا کر کے پریشان ہیں اپنے گھر کا یہ معمول بنا لیجئے گا سبزیاں بنواتے لیجئے گا ہفتے میں دو تین بار کھائیے گا پھر دیکھئے گا اللہ رب العزت آپ کو کتنی طاقت سے نوازتا ہے